بسم اللہ الرحمن الرحیم دشمن ملک انڈیا کیوں پاکستان سے خوف زیادہ ہے اس کے حوالے سے بھی آگے چل کر بات کی جائے لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ان کابشوں کا صلح ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کے اہم حصے کی جانی ناظرین اگر ہم دنیا کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو پہلے تیروں اور تلواروں کا دور تھا جو کہ ترقی کرتے کرتے بمبوں، توپوں اور میزائلوں تک پہنچ گیا لیکن ترقی کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا اور بہتر سے بہتر کی تلاش میں ترقی یافتہ ممالک اسلے کی دور میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں مصروف عمل ہیں ناظرین اگر اگر تاریخ پر نظر دڑائی جائے تو دنیا کا سب سے پہلا میزائل ٹیپو سلطان نے بنایا تھا جس کی رینج ایک کلومیٹر تھی دنیا کی اس پہلے میزائل کے بارود کو آگ لگا کر پھینکا جاتا تھا اور بارود کی طاقت سے یہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچتا یہ کام ریاست سے محصور میں کیا جاتا تھا اس ریاست میں بندوقیں بنانے کا بھی کارکھانا مجود تھا دوسری جنگ عظیم میں میزائلوں کا بھی استعمال کیا گیا لیکن یہ محدود پیمانے پر تھا روس اور امریکہ کی جنگ نے دنیا کو اس بات پر مجہور کر دیا کہ اپنے دفاع کے لیے جدید ادھیا ناکزیر ہیں ناظرین اکرام میزائلوں کی کئی اقسام دنیا میں تیار کی گئی ہیں ان میں ایک بلاسٹک میزائل ہے جو کہ سب سے اہلا قسم سمجھی جاتی ہے یہ میزائل گولڈ ٹیوب کی طرح کا ہوتا ہے اس کا اگلا حصہ تکونی یا مکرونی شکل کا ہوتا ہے جس کے اندر بارود یا بم رکھے جاتے ہیں جب اس کو داغا جاتا ہے تو پہلے یہ خاص بلندی تک امودن جاتا ہے پھر اپنے نشانے کی طرف مڑ جاتا ہے جب یہ اپنے حدف کے قریب جا پہنچتا ہے تو اس کے اندر موجود بم یا برود خودکار طریقے سے الگ ہو جاتا ہے اور زمین سے تقریباً آٹھ میٹر کی بلندی پر پھٹ جاتا ہے اور چاروں طرف پھیل کر تباہی مچا دیتا ہے اس طرح کے میزائل دنیا کے ہر ایک ملک کے پاس موجود ہیں جن میں ایک یا دو بم لے جانے کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن پاکستان کا عبابیل میزائل ایک وقت میں چار سے چھ ایڈم بم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے پر پاکستان کا نصر میزائل جو کہ دنیا کے طاقتور میزائلوں میں تیسرے نمبر پر آتا ہے اسے بلاسٹک میزائل کہا جاتا ہے امریکہ اور اسرائیل کی خفیہ اجنسیوں کے مطابق دنیا میں موجود بلاسٹک میزائلوں میں ہوا سے ہوا میں مارک کرنے والا نظام انسٹال کیا جا چکا ہے لیکن یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا عبابیل، نصر اور جہین میزائل کو دنیا کا کوئی بھی میزائل تباہ نہیں کر سکتا ان میزائلوں کے لیے بھارت نے اربو ڈالرز کے عوض روس سے دفاعی نظام ریدہ تاکہ وہ پاکستانی میزائلوں کو تباہ کر سکے اور پاکستان کو شکست سے دوچار کر سکے لیکن یہ بھارت کا قواب ہے جو کبھی مکمل نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان کے پاس ایسا دفاعی نظام موجود ہے اس کو اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ وہ دنیا بھر کے دفاعی نظاموں پر فوقیت رکھتا ہے اس طرح پاکستانی انجینئرز اور سینسدانوں کی کاوش کی ایک زندہ بھی سار ایس ایچ فیفٹین ہے تو نازین اگر ایس ایچ فیفٹین تھری ہنڈر فائٹر کی بات کی جائے تو یہ خود کا طریقے سے فائر ہونے والا توپ کھانے کا سسٹم ہے جو کہ پاکچین کی مشترکہ کافشوں سے تیار کیا گیا ہے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس گن سے ایٹمی ہتھیار بھی بھینکے جا سکتے ہیں اس لیے اس کا دوسرا نام آٹومیٹک نیوکلئر گن بھی ہے اس کو چلانے کے لیے چار سے پانچ تجربہ کا افراد کی ضرورت ہوتی ہے اس کا وزن بائیس ٹرن سے بھی زیادہ ہوتا ہے اس سے فائر ہونے والا مزائل ساٹھ کلومیٹر کی دوری تک بھینکا جا سکتا ہے جبکہ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ ابھی اس میں بہتری لانے کے لیے اس پر کام جاریوں ساری ہیں پاکستان کی دفاعی نظام میں ان گنز کی تدار پانچ سو کے قریب ہے اور پاکستان کی یہ ڈیل ایک سو بارہ ملین کی ہے جس کے تحت پاکستان نے چین سے یہ گنے کھری دی ہیں سی ایچ فیفٹین ہاسٹل بھی ایک ایسا ہی دفاعی نظام ہے جو کہ پوری طرح پورٹ ایبل ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آسانی سے گنتکل کیا جا سکتا ہے اس سے بھی ایٹمی اتھیار استعمال کیے جا سکتے ہیں اس کی مدد سے دشمن کو باری نقصان پچھایا جا سکتا ہے پیارے دوستو دفاعی مہرین اس اتھیار کو بارت کے لیے بدکرین خطا قرار دیتے ہیں ناظرین اکرم کسی بھی ملک کی دفاع میں ہوائی دفاعی نظامی بہرپور کردار ادا کرتا ہے اور اس کے بغیر مکمل طرح پر کوئی بھی ملک اپنے دفاع کو یقینی نہیں بنا سکتا اس زمانے میں کسی بھی ملک کی ہاتھ جیت کا انسار زیادہ تر فیضائی نظام کے تحت ہوتا ہے اس دور میں تلواروں کی جنگ تو ہونی نہیں بلکہ اب انداز بہت ہی مختلف ہو چکا ہے اور جنگ سے پہلے ہی ہوائی حملہ کر کے دشمن کو زیر کیا جاتا ہے اگر کسی ملک کا دفاعی نظام ناقص ہو تو وہ کسی بھی ملک کی فیضائی قوت کا مقابلہ کرنے سے کاثر رہتا ہے دشمن ملک پل بھر میں اس کو نیچا دکھا دیتا ہے پاک فوج بھی اس سے انجان نہیں اس لیے پاکستان نے اپنے فیضائی نظام کو بہت ہی مضبوط بنا رکھا ہے پاک چین کی مشترکہ فیضائی مشکوں میں بھی اس کی کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے پاکستان کے فیضائی نظام میں الوائی ایٹی کی شمولیت سے بھی پاک فوج کی طاقت میں خاترکوا اضافہ ہوا ہے پاکستان اس سے پہلے گوری عبدالی اور گزنوی مزائل کا تجربہ کر چکا ہے جو کہ اپنے ٹارگٹ کو سو فیصر نشانہ لگانے اور ایٹمی وار ہیڈ کو لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو زمین سے زمین پر زمین سے فیضہ پر سمندر سے فیضہ پر اور سمندر سے سمندر میں داغہ جا سکتا ہے اگرچہ بھارت کے پاس بھی کئی مزائل وجود ہیں لیکن پاکستان کا دفاعی نظام بے شک بھارت کے نظام سے زیادہ مضبوط ہے اور اس بات کو بھارت بھی تسلیم کرتا ہے اگر یہ بات بھارت تسلیم نہ کرتا ہوتا تو بھارت نے اس فور ہنڈرڈ کی ڈیل نہیں کرنی تھی پاکستان کے سابقہ چیف نے جب بھارت کو وارننگ دی تھی کہ پاکستان ہر طرح کی سوٹے حال سے نیپڑنے کے لیے تیار ہے اور پاکستان کا دفاعی نظام اللہ پاک کے فضل و کرم سے ناقابل تسکیر ہے اور یہ بات اپنی جگہ درست بھی ہے بھارت اور دوسرے ممالک کی یہی کوشش ہوتی ہے وہ پاکستان کے اندر دشتگردی کی کاروائیاں کر کے پاکستان کی معاشیت کو برباد کر دیں لیکن پاکستان نے بھی ان خطرات سے آنکھیں بند نہیں کی ہوئی اور نہ ہی ہاتھوں پر ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوئے بلکہ پاکستان ان تمام منصوبہ سے آگاہ ہے بھارتی سرکار ہر بات پر پاکستان کو توڑنے کی دھمکی دیتی رہتی ہے اور ان کے بیانوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے جس طرح بھارتن مچرکی پاکستان کو الگ کروایا تھا بلکل اسی طرح ازاد کشمیر کو بھی الگ کیا جائے گا دوستو یہ بات حقیقت ہے کہ بھارت پاکستان کے لیے کھلا خطرہ بھل چکا ہے جس سے نپڑنے کے لیے ہمیں ہما وقت چوکس رہنے کی ضرورت ہے اس لیے ملک کی تمام فورسز کو ہر وقت الٹ رہنے اور اپنے ملک کے اندرونی دشمنوں پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے دوستو غیرونی دشمنوں کی نسبت اندرونی دشمن زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو کہ آستین کا سام بن کر دستے ہیں پاکستانی عوام کو بھی چاہیے وہ اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کوشہ رہیں اور عوام کا یہ بھی فرض ہے اپنے اردگرد کا جیزہ لیتے ہوئے کوئی بھی کاروائی نظر آئے تو سوری طور پر دفاعی اداروں کو اطلاق کریں اور ہم جانتے ہیں کہ پاک فوج اس قابل ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات سے نپٹ سکتی ہے جس طرح پاک فوج نے دشتگردی کو جڑ سے اکھار پینکا ہے دوستو آپ جانتے ہیں کیا پاکستان کو نہ صرف بھارت سے خطرہ ہے بلکہ افغانستان میں امریکی فوج کی مجودگی کی وجہ سے امریکہ سے بھی خطرے لاہا کی امریکہ آج کل پاکستان سے نلان ہیں جس کی وجہ سی پیک کا منصوبہ ہے جو بھارت اور امریکہ دونوں کی نظروں میں کھٹکتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی عامیت میں روز باروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسی وجہ سے پاکستان کے خلاف جہاریت کی پالیسیوں میں اضافہ ہو رہا ہے سعودی عرب کا امریکہ کی طرف جکھاؤ بھی اسلامی موالک خاص طور پر پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ سعودی عرب کا اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے اور اس قلعہ کو توڑنے کے لیے سہونی طاقتیں مصروف عمل ہیں تو ناظرین اکرام آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلم و مالک کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین یا رب العالمین ناظرین حسب سابق امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کے انالج میں اضافہ کا سبب بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا تب تک کے لیے اللہ نگے بان